وزیراعظم یوسف رضا گلانی پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم آئے کیا وزیراعظم اس کڑے امتحان سے نکل پائیں گے سیاہ سے شہید ہوں گے یا غازی کہلائیں گے اس تمام تر صورتحال کو عرقین پارلیمنٹ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کو نہ احل کیا جائے لیکن ہم کوئی وہ مضاہمتی راستہ اختیار نہیں کریں گے سپریم پورٹ نے ڈیو پروسس فالو کر رہے ہیں ویویل سی کہ پرائم منسٹر بھی اپنی بات رکھیں گے نہ یہ شہید ہوں گے نہ غازی بنیں گے جو انہوں نے کیا ہے جو عمال کیے ہیں اس کی صلاح بکتیں گے میں تو کہہ رہا ہوں اپنی تو جیسے کیسے کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جناب آلی پرائم منسٹر صاحب کا صرف عدالت میں پیش ہونا میرے لیے یہ بہت بڑا قدم اور بہت بڑا دل انہوں نے دکھا رہا ہے ویسے ہی تین چار مہینے بعد الیکشنز آناؤنس ہو جائیں جب تک الیکشن ہو جائے گا پھر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے پھر دیکھا جائے لیکن مجھر نہیں لگتا کہ کوئی ابھی فیصلہ آئے گا 28 فروری کو توہین عدالت کیس کی بقاعدہ سمات کی جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کیسے اور کس طرح بات دی جائے گی کیمرمن محمد سلمان کے ساتھ بی نظیر مہدی ایر وائی نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد